اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن گارلک کڑائی جس کے لیے ہم نے ٹیماتر لیے ہوئے ہیں تقریباً ہاف کےجی ہے اس کا ہم نے سکن نکال دی ہے گارلک ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے لیمو ہے ہری مرچے ہیں دہی ہے کرش کالی مرچے ہیں ہلدی لال مرچے کوٹیوی مرچے دھنیا زیرا نمک اور ثابت مرچے اور یہاں پہ ہم نے چکن بوش کر کے رکھی ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئیل ڈال کے اسے گرم کر لیا ہے اب ہم اسے اندر سب سے پہلے گارلک دالیں گے گارلک کو حلika براون ہونے دیں گے گارلک اب براون ہو چکا ہے اب ہم اسے چکن اٹھ کر دیں گے چکن کا کالر چینج ہونے ٹاک ہم اسے تھوڑا کبھولیں گے اب چینج ہو چکا ہے تو ہم اسے جنجر گارلک پیسٹ اٹھ کر دیں گے اور اسے احب خوری دیر بھولیں گے اس کے اندر کٹے بے ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اور ٹیماتروں کو اچھی طرح بننے کے لیے چکن کے ساتھ پکنے کے لیے تقریبہ پندرہ سے بیس میٹ کے لیے ہم گلتے ہیں پندرہ سے بیس میٹ ہو چکے ہیں اس میں ہم نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دہی ایک پیالی اور دہی ڈالنے کے بعد اس کو تقریبہ دس میٹ کے لیے اور ہم رکھ دیں گے اسے اچھی طرح بھونیں گے چکن تھوڑا سا اور گل جائے گا سکتر اس کے اندر پانی بلکل بھی ایڈ نہیں ہوگا اب ہم اسے دس میٹ کے لیے اور ڈھککا رکھ دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہم کھری مرچے کٹی دیں گے اور ہم کھری مرچے مدیدار گارلک ٹکن کڑھائی تیار ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی